عزیزان محترم یہ عمر میرے لئے بڑا ہی شاہ اور تکلیف دہ تھا کہ کامل تیئی سال خالق دینہال کی ان مجلسوں میں تقریر کرنے کے بعد میری علالت نے اس سال مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی خدمت کے قابل یہاں نہ رہ سکا اور میرے معالج یہ تیئے کر چکے تھے کہ میں صرف ایک ہی تقریر اور وہ بھی چالیس منٹ کے لئے کروں بہرحال یہاں کی تقریروں میں ایک بات میں واضح کروں یہاں کی تقریروں کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے قائد آدم مرہوم ان نے اپنی زندگی کے دوران انیس سو سیتالیس میں تقسیم ہندو پاکستان کے بعد پوراً مجھے یہاں طلب کیا تھا اور کراچی میں میرے لئے قیام کے واضح کارٹن ہوتیل میں کچھ کمرے لے لئے گئے تھے مجھ سے یہ قاہف کی گئی تھی کہ میں امیر الومنین کا خط جو ملک اشتر کے نام ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں چنانچہ میں نے یہیں یہ کام شروع کیا اتفاقاً وہ مہینہ سفر کا تھا اور شاید پانچویں یا چھٹی تاریخ تھی کہ ان مجالس کے بنا رکھنے والے عزیز سید محمد دسکری صاحب میرے پاس کارٹن ہوتیل آئے انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں چہلوں کی مجلسیں یہاں پڑھوں اگر کہ میرا پروگرام بمبئی کا تھا لیکن میں ان کی خواہش کو نہ ٹار سکا انیس سو سنتالیس میں میں نے دس تقریریں اسی خالق دنہال میں دس سفر سے بیس سفر تک کی اس کے بعد میں ہندوستان چلا گیا انچاس میں جو ہی آیا پھر مجلسیں شروع ہوئیں اور عزقری صاحب نے اسی تعلق خاطر سے پھر دعوت دی اور میں نے اس کو خبول کیا بہرحال تئیس برس مسلسل گزر گئے بری ذہمت کی مصلقل ذہمت کی میں نے باوجود اپنی علالت کے جیسا کہ آپ پٹیل فارک میں مجھے سن رہے ہیں میں نے یہ طے کیا کہ آخری دو تقریروں میں میں ضرور شریک رہوں گا صرف آپ کو دیکھنے کے لیے معلوم نہیں پھر دیکھ سکوں گا کہ میں نہیں دیکھ سکوں گا اس لیے دل چاہتا تھا کہ ایک مصبع پھر اپنے آپ کو شریک رکھوں اور پھر یہ طے پایا کہ آخری دو تقریریں میرے ذمہ رہیں موسیقی 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 موسیقی